موسیقی زلہ جھنگ میں چودہ تھانے ہیں لیکن اس شہر میں رہنے میں لگ بگ پانچ سو سے زیادہ خواجہ سراؤں کو اس بات کے شکایت رہی ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے پولیس تعاون نہیں کرتی وہ اپنی شکایت کے لیے کبھی اس تھانے تو کبھی اس تھانے میں لٹو کی طرح گھومتے رہتے ہیں اب خواجہ سراؤں کی انہی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے خواجہ سراؤں کے تھانوں میں مسائل ہر کرنے کی بجائے ان کے لیے خصوصی طور پر پولیس قدرت مراکز میں تحفظ سنٹر کے قیام کا فیصلہ کیا گزشتہ سال یہ منصوبہ حقیقت کا روپ تھار گیا اس سنٹر میں اب خواجہ سراؤں کی تمام طرح مسائل ایک ہی چھترے حل کیے جاتے ہیں تحفظ مرکز میں خواجہ سراؤں کمیونٹی سے ایک تعلیمی آفتہ خواجہ سراؤں دیدار چوزری کو بطور وکٹم سپورٹ آفیسر تائینات کیا گیا جنہیں تمام خواجہ سراؤں پرسکون محول میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے پرابلمز ہوتی تھی تو اس لیے ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم سوال کرواتے ہیں اس سینٹر کی انچار سب انسپیکٹر میڈم زروہ تسکین زہرہ کا کہنا ہے کہ خدمت مرکز کے طرف سینٹر میں اب تک 115 درخواستیں مصول ہوئی تھی جس میں ان کے مسائل کے حل کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی ہلسکریننگ، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ، ڈرائیونگ لیسانس کا اجرہ بینزی انکل سپورٹ پروگرام میں شمولیت اور ڈی ایچ کی ہستال سے آپریشن تک کروا کر دیے جا چکے ہیں تحفظ مرکز تحفظ میں دی جانے والی سولیت پر سابق ڈسٹرک پولیس آفیسر راشد ادایت بھی مطمئن دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کے نظرانداز طبق کی مدد کے لیے جنگ پولیس ہر وقت کوشہ ہیں آئی جی صاحب کی ڈریکشن پر اپنے مین خدمت مرکز کے اندر ہم نے اس میں تحفظ مرکز بھی قائم کیا ہوا ہے وہاں پہ ہمارا جو ہے وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانس جنڈر کمینٹی کا نمائندہ بن کر وہاں پہ ساری کمینٹی کی ویل فیر کے لیے اقدامات کر رہا ہے اس میں ابھی تک ہم ٹوٹل ان کے ایک سو پندرہ کیسیز جو ہے وہ رضالف کر چکے ہیں اور سارے کیسیز میں سیڈیفیکشن ریشو جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایک آئی جی صاحب نے ایک اور انیشیٹیو لیا جس کے تحت پرانس جنڈر کمینٹی جو ہے ان کے جو ولنربل بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تحفظ درست کا قائم کی گئے اور میں تو یہاں سے ہم نے مختلف کمینٹی کے افراد کو انٹریکٹ کر کے جو ہے چار بچے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کم عمر کے جو ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بولا اور بجوائے ہیں وہاں بنا صرف ان کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے فری آف کاسٹ ایڈوکیشن کی فصیلتی مل رہی ہے بلکہ ان کو ہوسٹل کی فصیلتی بھی مفتری آف کاسٹ مل رہی ہے خواجہ سرا کمینٹی کے افراد تحفظ مرکز میں بہترین محول کو دیکھ کر اور اپنی ہی کمینٹی کے نمائندوں کو مل کر بہ آسانی اور رازداری کے ساتھ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور ان کے مسائل فوری طور پر حل بھی ہو جاتے ہیں کھانے میں جاتے ہوئے انسان ذرہ سے گھبراتا تھا اور ہم بھی ایسے شائع فیل کرتے تھے پر ایدر ہماری کمیونٹی کی یہ جو شی میل ہیں تو ان کے پاس آئے ہیں تو ہم کھول کر اپنی بات چھیر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر فوری طور پر ہمارا جو بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کلیر کرتے ہیں اور ٹائم اگر ان کا آؤٹ پی ہو جائے ہم جب بھی رات کو لیکنٹ جب بھی کال کریں تو یہ ہماری بات سونتی ہیں اور فوری طور پر امل کرتے ہیں یہ اور بی ایسے ایک فردی واحد ہوتا ہے جو اس چیز کو کمانڈ کرتا ہے اس کو لیٹ کرتا ہے ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے ٹیم میمبر بینگا شری میل میری ریسپونسبلیٹی ہے کہ میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہے تو اس کو نوٹفائی کروں یا اس کو جسٹیفائی کروں تاکہ اگر کچھ غلط ہو رہے تو اس کے ساتھ اپنے طریقے سے جس طرح مارا ہو سکتے اس کو آپس میں اسوسیئیٹ کر کے اور اس چیز کو ہم سوٹ آؤٹ کرتے ہیں رہی بات کارڈ کی تو کارڈ میں میں پہلے ایشو ہوتا تھا اب بہت بہت شکر اللہ پاک کا کہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم ہوتی ہیں ابھی بھی بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنے کے ضرورت ہے بینگ ایسیٹیزن آب اس کانٹری تحفظ مرکز میں خواجہ سراؤں کے علاوہ خصوصی افراد کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کی جاتے ہیں خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ اس تحفظ مرکز میں ان کی کمیونٹی سے صرف ایک خواجہ سراؤں کام کر رہے ہیں اس کی تعداد کو بڑھایا جائے